بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ و لا حبیبی محمد و علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے کہ تمام دوست افبابا رمضان ہو بارد اچھا بزرہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ستزمین شب قدر ہے تو آج کے رات خوب جا کر اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت فرمائے ذکر اذکار کرے درود و سلام پڑے یہ تاپ راتوں میں سے ستیسویں رات اور اندیسویں رات دو راتیں ہمارے پاس تاپ رہ گئیں تو اپنی بخشش کروا لیں مغبرت کروا لیں اور اپنے چانے والوں کے لیے جو چانے اللہ سبحانہ وتعالی سے ماء شب قدر پر اللہ سبحانہ وتعالی کا کرم اور فضل دیکھیں کہ پہلے اس سال کے مخصوص راتوں میں پوشیدہ رکھا گئے پھر تین سو فینسر فین کون تلاش کرے اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر کرم فرمایا اسے محصوص راتوں میں کر دیں پھر فرمایا کہ چلو تین سو فینسر فین ایک مہینہ ایک مہینہ پھر بھی زیادہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اور کرم فرما دیا کہ انسان کمزور ہے وہ ایک مہینہ بھی سے مکمبل تلاش نہیں کر پائے پھر رمضان مبارک کے آخری عشرے بھی رکھ دیں آخری عشرے میں سے بھی دست کون جاگے گا اس میں سے بھی کنشکشن کر کے کام کر کے تاک راتوں میں رکھ دیا تین سو پینسٹھ سے شروع دیا آخر میں پانچ راتوں پر آگا کہ یہ جدہ کراتے ہیں اکیس کو جاگو عبادت کرو اگلی رات پھر آرام کرو دو دن آرام کرو آگے تیس تیس میں کو پھر عبادت کرو لگتار پھر بھی نہیں رکھا دو دن کا درمیان میں وقفہ رکھ رہی ہے کہ میرے بندی تھک نہ رہے کتنا اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے صرف یہ غافر انسان ہے جو اپنے مالک خالق رازی اللہ سبحانہ و تعالی کو بل جاتا ہے پھر پانچ تاک راتوں میں رکھ کر فرمائے ایت تاک رات میں عبادت کرو اگلی دو راتیں آرام کرو نماز تراویخ پڑھ کے آرام کرو اللہ سبحانہ و تعالی کرم ہی کرم فرما رہا ہے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعیت کرو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساتھ کامتوں کے عبادات کا تذکرہ کر رہے تھے کوئی پانچ سو سال کوئی چھے سو سال عبادت کر رہے ہیں صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری عمریں تو بہت کم ہیں ہم اپنی عبادات کیسے کریں گے وہ تو ہم سے آگے نکل جائیں اللہ سبحانہ وآلہ نے اپنے محبوب کا رنجیدہ ہونا گوارہ نہ کیا اور اپنے محبوب کے غلاموں کا رنجیدہ ہونا بھی گوارہ نہ کیا فوراں جبرائیل علیہ السلام کو بے دیا کہ جا کر میرے محبوب کو خوشحبر سنا دوں کہ میں آپ کو مخصوص راتیں عطا کروں گا ان راتوں میں جا کر جو میری عبادت کریں گے اللہ سبحانہ وآلہ فرماتے میں ایک ہزار مہینے سے پڑھ کر انہیں سواب عطا کروں گا وہاں پر بات تھی عمروں کی کہ ان کی عمریں زیادہ ہیں عمر زیادہ کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ وآلہ نے عمر اتنی ہی رکھی سواب بڑھا دیا سولت پیدا کر دیا اللہ سبحانہ وآلہ کے حکمت پر غور کی جیئے جو اس امت مسلمہ کے لئے اللہ سبحانہ وآلہ نے خاص کرم فرمائے کہ وہاں عمر کا سوال تھا کہ ان کی عمریں زیادہ ہیں ہماری عمریں کم ہیں اللہ سبحانہ وآلہ نے ہماری عمریں نہیں بڑھائی عمریں اتنی ہی مگر سواب بڑھا دیا فرمایا کہ میں مخصوص راتیں عطا کروں گا ان میں سے کوئی بھی مخصوص راتوں میں جا کر میری عبادت کرے گا تو میں اسے ایک ہزار مہینے سے بڑھ کر ایک مہینے ہزار مہینے کے برابر نہیں بڑھ کر انہیں سواب بتا کروں گا ایک ہزار مہینے کو اگر منائیں تو 83 تراسی سال بنتے اب اللہ سبحان و تعالیٰ کے حکمت پر گور کیجئے جب عمریں زیدہ ہوں گی تو گناہ بھی زیدہ ہوگے غلطیاں بھی زیدہ ہوگے جب عمریں زیدہ تو دنیا میں مشغول بھی زیدہ رہیں گے عبادت کا وقت پھر وہی بچے گا اگر پانچ سو سال گزار میں تو عبادت پھر بھی شاید دس سال کی وجہ مگر اللہ سبحان و تعالیٰ کی حکمت اور اس امت سے پیار پر قربان جائی عمریں اتنی رکھیں کہ عمریں کی کم ہوں گی ثواب ان کو زیدہ ملے گا عمریں کم ہوں گی گناہ بھی کم ہوں گے غلطیاں بھی کم ہوں گی جب باقی عمتیں آئیں گی پائیں پانچ سو سال چھے سو سال غلطیاں بھی زاد ہوں گی گناہ بھی زاد ہوں گے خطائیں بھی ساد ہوں گے جتنی عمر لمحی اتنی غلطیاں اور خطائیں بھی ہوں گے اس عمت کی عمریں کم ہوں گے مگر نیکی زیدہ ہوں گے اگر کسی کے ساٹھ سال عمر 65 سال 70 سال ہر سال ہی شب قدر رمضان مبارک آتے اس کے لعوہ مخصوص راتیں آتے شب برات ہوگی شب مراج ہوگی محرم الحرام کی آخری راتیں ہوگی عید الفیتر عرد رخ کے راتیں ہوگی ان مخصوص راتوں جو ہر سال آتی عبادت کرے تو ایک ہزار مہینے سے بڑھ کر سوا بتا دیا جے جو 83 جرا سے سال بنتے ہیں اب اگر کسی ستر سال عمر ہے تو ستر بھو ستر میں سے ساٹھ ہی کر لیں اس کو اگر 80 سال سے ضرب دیں تو کہاں عساب بنتا ہے کتنے سال نیکیوں میں بنتے یہ یہ اللہ سبحان و تعالی کا اس امت پر کرم اور فضل ہے اور اس کی حکمت ہے کہ عمریں ہمارے کم ہی رکھی مگر سواب اور نیکیوں کے موقع ہمارے لئے زیادہ بنا دی ایک رات جاؤ وہ چھے سو سال عبادات کرتے رہے زن کی گزارتے رہے مگر اس امت پر اللہ کا کرم اپنے محبوب کے سلکے میں کہ ایک رات جاؤ اللہ سبحان و تعالی ان کی چھے سو سال عبادت کے برابر آپ کو سواب عطا فرما دیں شرط کیا ہے کہ جا کر اللہ سبحان و تعالی کی یاد میں گزار صرف جاب نہ مقصوص نہیں کہ جاب ساری رات کرکٹ کھلتے رو ورلڈ کپ شروع کرکٹ دیکھتے رو اور گیمے کرتے رو بزاروں میں چکر لگاتے رو گلی مہن میں چکر لگاتے رو کہ ہم رات جاگیں اس جاب نے کا کوئی فائدہ نہیں رات بھر جا کر اللہ سبحان و تعالی کی عبادت اس کا ذکر شکر کریں اس کے محبوب کی ذات و برکت پر درود و سلام پڑیں پھر یہ ایک رات جا کر جراس سال کی عبادت کے برابر بنے گی سورج مغرب کا چوب ہونے سے یا حتی مطلع الفجر فجر کا سورج تلو ہونے تک اللہ سبحان و تعالی کرم ہی کرم فضل ہی فضل فرمار ہے درواز رحمت کی کھلے اپنی بگری بنا لیں تو آج کی جو محسوس سرات ہے جس کو بڑھ چڑھ کر عبادت کی جاتی ہیں اللہ اللہ سبحان و تعالی کے برگا میں دعا بھی کر اور میٹھے چیز بنی ہوتی تھی آج جو کچھ لوگ جن میں پرانا محول ہے آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں مگر کم وہ لوگ سادھ لوگ تھے کم پڑھ لکھ لوگ تھے مگر عقید ان کے پھوکت تھے محبت ان کے سچی تھے تو آج کی اس مبارک رات زیادہ سے زیادہ عبادات کریں نوافل پڑھیں خلافت قرآن مجید کریں توبہ وستغفار کریں درود شریف کی کسرت کریں اللہ سبحانہ وطالہ جو یہ چند اللہ میں رہ گئے ہم سب کو عبادات کرنے کی اور ہر وقت اپنی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے جتنے بھی بیمار ہیں یوکے میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں اللہ سبحانہ وطالہ اس مبارک مہنے کے صدقے اپنی محکوب کے صدقے شہدائے کربلہ کے صدقے سب کو شفائے کاملہ حجرات جن کے بچے نشے کی لطم لاکر اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وطالہ اس دیماری سے اس لانت سے انہیں بچائے اور اپنی ماں باپ کے لئے راحت اور سکون والا بنائے خاص کر کے ہماری وہ بہنیں جو بائے رہے اور اپنے بچوں کی وجہ سے بہیوں کی وجہ سے پرشان ہیں جو نشے کے لط میں لگ چکے ہیں نشے کے آدھی ہو چکے ہیں اور خاص کر کے ہمارے جواد میاں جو نہایت خوبصورت ناتخان تھے ایک مذہبی مہور رکھنے والے تھے مگر جب قیاء پلٹتی ہے تو بڑے بڑے پلٹ جاتے اللہ سبحانہ وطالہ ایسی بوری سوکتوں سے تمام بچوں کو بچائے جو سیدھے راستے سے اٹھا کر انہیں الٹے راستے پر لے گئے مالک اپنا خاص کرم فضل فرما کر دوبارہ انہیں اسلامی مذہبی مہول اٹھا فرمائے اور بارے سب دوست افوات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ